بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اتھر عباس اور میرا تعلق ایونی مارکٹنگ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز بنائی مئی ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک صاحب کا انٹرویو کروں گا سائٹ ویزٹ کروں گا وہ سارا کچھ میں نے کیا ہے لیکن وہ ڈیٹا اتنا ہیوی ہے کہ مجھے ایڈیٹر کو سینڈ کرنے میں اب یو ایس بھی مجھے کوریئر کرنی پڑی ہے تو وہ سارا انٹرویوز آپ کے پاس پہنچیں گے but in between میرے پاس ایک اور بڑی امیزنگ خبر آ چکی تھی میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ خبر ہے تھرڈ بیلٹنگ کے حوالے سے یہ خبر ہے 2.66 مرلا کمرشل 6 مرلا کمرشل اور ساڑھے تین مرلا ریزیڈنشل پلوٹ کے حوالے سے اس کے نتیجے میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی سب سے پہلی چیز مارکٹ میں ان فائلز کا جو ریٹ ہے وہ بہتر ہوگا نمبر دو جو چیز ہوگی ان پلوٹس کے بیلٹنگ کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو پہلے اچھے خاصی پیمنٹس کرتے تھے بیلٹنگ میں شامل ہونے کے لیے وہ بڑی کم پیمنٹ کے ساتھ بیلٹ میں شامل ہوں گے اور اپنا اپنی لوکیشن جو ہے وہ مزے کی مرضی کی لوکیشن جو ہے وہ لگا سکیں گے نوٹس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو آیا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں ایک تو اٹھارہ سبتمبر سے لے کے تیس سبتمبر کے درمیان ٹو پوائنٹ سکس مرلا اور سکس مرلا کی آپ آور سیز ون اینڈ اگزیکٹیو ون یعنی کہ جو لوگ فرس بیلٹ میں انجوائے کر چکے ہیں لوکیشنز وہی لوکیشن آپ انجوائے کر سکتے ہیں آور سیز ون کے اندر اور اگزیکٹیو ون کے اندر کرنا آپ کو کیا پڑے گا سب سے پہلے آور سیز میں جو لوکیشن لگوانا چاہتے ہیں اپنی سیلیکشن کروانا چاہتے ہیں ان کو فائی پرسنٹ ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا اور ٹوٹل کاؤسٹ آف لینڈ جو پلوٹ ویلیو ہے یہ یاد رکھیے جب میں کاؤسٹ آف لینڈ کہتا ہوں تو جتنے بھی پرائس پلین ہے سمارٹ سیٹی کے اندر وہ کاؤسٹ آف لینڈ ہے اس میں ڈیولپنٹ چارجز شامل نہیں ہوتے میں ڈیلرز کو بھی بار بار ریکویس کرتا ہوں کہ پلیز جب بھی کلائنٹ کو آپ دیں گو کہ پرائس پلین پر لکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلائنٹ سم ٹائم اس کو پڑھ نہیں پاتے تو بعد میں وہ بیعث کرتے ہیں کہ جی ڈیولپنٹ چارجز کا تو بتایا ہی نہیں تھا تو ڈیولپنٹ چارجز سیپریٹ ہوتے ہیں کاؤسٹ آف لینڈ جو ہے اس میں فائی پرسنٹ آپ کو اڈیشنل پے کرنا پڑیں گے ٹوٹل پراؤٹ ویلیو کا اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہتر لاکھ پینٹالیس ہزار کا جو آپ کا ہو جائے گا ٹو پائنٹ سکس مرلہ پانچ پرسنٹ کے اڈیشن سے اور ایک روٹ چھہتر لاکھ چالیس ہزار کا چھ مرلے کا ہو جائے گا اب اس کی سیلیکشن آپ کیسے کر پائیں گے سیلیکشن کے لیے آپ کو ففٹی پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنی ہے آپ کو پی آرڈر بنوانا ہے اور اس کی جونکہ سیلیکشن بھی لاور آفیس میں ہوگی تو ہماری سرویسز بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو پیمنٹ بغیرہ کرنی ہے تو ہم آپ کا پی آرڈر بنوا کے آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ہم سبمٹ کروا کے آپ کی سیلیکشن میں آپ کی ہیلپ جو ہے وہ ضرور کریں گے آپ کو ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ پی کرنا ہے آف دا پلوٹ ویلیو آف دا کاسٹ آف لینڈ اس کے ساتھ آپ ایمیجی ایٹ سیلیکشن یعنی کہ ادھر آپ نے پی آرڈر جمع کروایا ادھر آپ میپ کے اوپر سیلیکشن کر لیں گے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی بیلٹنگ کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے آپ کا اوورسیز بلوک اوورسیز بلوک ایگزیکٹی بلوک ایگزیکٹی بلوک کے لیے کوئی 5% ایکسٹرہ نہیں ہے وہ پی مٹ وہی رہے گی لیکن اوورسیز میں اگر آپ کو ایلوکیشن چاہیے تو 5% آپ کو ایکسٹرہ پی کرنا پڑے گا کرائٹ ایریا ایگزیکٹیو اور آپ کو اوورسیز کے لیے سیم ہے 50% آپ کو پی کرنا ہے لیکن اوورسیز کا جو 50% ہے وہ نئی پرائس کے حساب سے 50% ہوگا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو لوگ 30 سبتمبر تک اپنی مرضی کی ایلوکیشنز بغیرہ لے لیں گے اور جو لوگ پیمنٹ نہیں کر پائیں گے کسی وجہ سے تو پھر وہ ان کے پاس سیکنڈ آپشن ہوگی سیکنڈ اکتوبر آف 2023 سے لے کے 28 اکتوبر 2023 کے درمیان آپ جو ہے وہ اس میں 2.6 مرلا بھی ہے 6 مرلا کمرشل بھی ہے اور ساڑھے تین مرلا ریزیڈنشل پرارڈ جو ہے وہ بھی شامل ہے تو ساڑھے تین مرلا ریزیڈنشل پرارڈ جو ہیں وہ بھی بیلٹنگ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اس میں جو کرائیٹیریہ ہے 40% پے کرنا ہے کمرشل والوں نے 2.6 مرلا اور 6 مرلا کے جو کمرشل ہیں انہوں نے 40% پے کرنا ہے اور وہ سیلیکشن کے حق دار ہوں گے لیکن یہ یہ جو سیلیکشن ہے جو نیکس بیلٹ آئے گی نویمبر کے اندر تب وہاں پہ وہ سیلیکشن کر پائیں گے یعنی 40% کے اوپر آپ کے پاس سیلیکشن ہے ساڑھے تین مرلا کے لیے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ صرف 30 فیصد آپ نے پے کرنا ہے اور آپ سیلیکشن کے حق دار ہو جائیں گے 30% پیمنٹ کر کے نویمبر میں جو تھرڈ بیلٹ ہوگا اس میں سیلیکشن کے حق دار ہو جائیں گے اور ساڑھے تین مرلا کی جو جنرل بیلٹنگ کے اندر آنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں سیلیکشن نہیں چاہیے وہ صرف 20% تو آلیڈی ان کا پیڈ ہے ایک وارٹر انہوں نے اور جمع کروانا ہے کتنی اماؤنٹ ہے ایک وارٹر کی ایک لاکھ پانچ ہزار ساسو چودہ انہوں نے جمع کروانا ہے تینکیو میرے جو کلیگ ہیں یہاں پہ انہوں نے میری ہیلپ کیے یہ اماؤنٹ انہوں نے جمع کروانی ہے اور اس طرح سے وہ شامل ہو جائیں گے بیلٹنگ کے اندر تو بہترین خبر آپ کے کمرشل پلوٹ بیلٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کے 3.5 مرلا ریزیڈنشل پلوٹ بیلٹ ہونے جا رہے ہیں سیلیکشن 30% پہ آپ لے سکتے ہیں 3.5 مرلا کی اور اگر آپ جنرل بیلٹ میں جانا چاہتے ہیں تو صرف ایک انسٹالمنٹ اور جمع کروائیں گے اچھا اس سے ہوگا کہ آپ دیکھیں ملکی حلاج جیسے بھی ہیں لیکن ایک چیز میں ابھی کل ویڈیو بنا رہا تھا اس میں میرے کلیگ بات کر رہے تھے کہ جو اون گراؤنڈ پلوٹ آ جاتے ہیں ان کا ملکی جو یا ایکنومی کنڈیشنز ہے اس سے بہت زیادہ تعلق نہیں رہ جاتا تو جب یہ پلوٹ آپ کے اون گراؤنڈ آ جائیں گے بیلٹ کے بعد پوزیشن کی طرف ایک دو سال کے اندر آپ بڑھیں گے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی کمپیریزن ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ لاہور کی باقی جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کیا ریٹس ہیں اور سمارٹ سیٹی ابھی اپنے پوٹینشل کے ففٹی پرسنٹ پہ بھی نہیں آیا تو بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کا ویسے بھی جو اوور سیز ہیں ان کے لیے ڈالر یا پاؤنڈ کا ریٹ بہت اچھا ہے ایس کمپیر ٹو یہاں پہ دیکھا جائے روپیز کے تو اس ریٹ کو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے یہ انفورچنیٹ ہے لیکن اسے آپ کو انفورچنیٹ یہ ہے کہ ہماری ملکی ایکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے لیکن اوور سیز پاکستانی سے بینفیٹ ضرور لے سکتے ہیں میری نیکس ویڈیوز بڑی امپورٹن ہیں ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو ہے لاہور سمارٹ سیٹی کی سائٹ پہ جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور بھی امپورٹنٹ ویڈیوز جو ہے وہ میں بہت جلدی تیزی سے اپلوڈ کروں گا کیونکہ جو شوٹ کا کام تھا وہ میں کر چکا ہوں اب ویڈیوز بڑی تیزی سے اپلوڈ ہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لاہور میں میرے ایک دو دن رہ گئے انشاءاللہ پھر یوکے میں ہمارے ایونٹس ہیں وہ میں کور کروں گا اور آپ تک شیئر کروں گا میرا نام اتھر عباس اور میرا تعلق ایفنی مارکٹنگ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں